میری گورنر صاحب سے مذہبانہ ریکویشٹ ہے کہ جو مزدور طبقہ ہمارے یہاں بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں کشمیر کے اندر خاص کار پورے ہمارے رحیست کے اندر تو وزیر آزم صاحب سے اور ہمارے جو گورنر صاحب صاحب ہیں ان صاحب سے ہماری یہ عرض ہے کہ ان کے لیے ایک خصوصی پیکج اعلان کیا جائے کیونکہ ملازم طبقہ جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ اچھے سے ان کو معلوم ہے کہ پچاس آر سے لاکھ رپیت تک ان کی تنگھاہیں چلتی ہیں اور ان کے بچے پل رہے ہیں اور وہ اچھے سے اپنے دن گزار رہے ہیں کیونکہ لاکھ ڈان چھوڑ کے اگر بڑا سے بڑا پران ہوگا کیونکہ ان کے لیے گورنمنٹ آر ایڈی مہانہ ان کو دے رہی ہے تو جو مزدور طبقہ ہیں وہ تو بکھے پیسے اور ان کے لیے تو بڑی مشکلیں بڑھ رہی ہیں کیونکہ نہ تو وہ مزدوری کر سکتے ہیں نہ تو وہ باہر جا سکتے ہیں نہ تو وہ کہیں کچھ کر سکتے ہیں تو ان کے بچے کیا کھائیں گے بڑے دن آرہے ہیں آج بھی بڑا دن ہے سے اپیل کرتا ہوں اپنے ڈی سی صاحب سے کہ وہ ڈوین ہی کمینار صاحب کو اور گورننار صاحب سے عرض کریں کہ ہمارے گریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ اعلان کیا جائے کیونکہ اگر دو دو تین چین چار چار مینے کا راشہ نہیں فرید دیں گے اور اس کے بعد اگر کچھ پیکج کا اعلان کریں گے جیسے کچھ ہم نے کل سنا کہ اندوستان کے اندر ایک دو ریستوں میں دلی والوں نے انہوں نے نگدی بھی کچھ پیکج اعلان کیا تو میں عرض کرتا ہوں اپنے حکمرانوں سے کہ ہمارے یہاں بھی بہت سارے مزدور طبقہ جو ہیں اور ان کے لیے خصوصی کچھ نہ کچھ پیکج کا اعلان کیا جائے اور ہماری خاص کر انتظامیہ سے ریکوائشٹ ہے کہ جیسے دکندار طبقہ ہیں اور ان کو جو سمان لائے ہوا ہے وہ خاص کر ایکسپیر ہو جاتا ہے اس کے بعد جب چیکنگ ہوتی ہے تو پھر وہ ان کو بچاروں کو جریمانہ کیا جاتا ہے ان سے بھی میری ریکوائشٹ ہے کہ ان کو بھی موقع دیا جائے جو سمان ان کے پاس ہے وہ کام سی کام نکالنا چاہیے کیونکہ اگر وہ اس طرح بند رکھیں گے تو مجھے لگتا ہے وہ سب ایکسپیر ہو جائے گا کیونکہ ان کو بھی بینک کے کرز ہیں اور وہ بھی آر ایڈی بینکوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں